تو ہیلو فرنڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی آئی پہ دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے ریلائنس انڈسٹریز کی کل ریلائنس انڈسٹری کے شیئر میں بہت بڑی بریک آؤٹ دیکھنے کو ملی ہے ایک ہی دن میں 4.31 پرسنٹ کی ریلی ہوئی ہے یہ سٹاک 2330 کے لیول پہ آپ کو کلوز ہوا دیکھ رہا ہے کیونکہ دوستو اس سٹاک میں ایک بڑی نیوز بھی آ رہی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے ٹارگٹ بھی جاننے کی کوشش کریں گے دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں کیا ٹرینڈ رہ سکتے ہیں اور اس کی لیٹس نیوز کیا نکل کر آ رہی ہے اور اس کا اس کامپنی کا بزنس آؤٹ لک کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیفیشن ہے مل جائے اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے لائک بھی کر دیں آگے شیئر جرور کریں دوستو اب اس سٹاک میں پہلے پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے فائیو ڈے کی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں 4.62% کی ریلی ہے تو 2200 کے اراؤنڈ سپورٹ بنا کے اس سٹاک نے بہتی بیولیش بینٹم جو ہے شو کر دیا ہے وان وانت کا ڈاٹا دیکھ لو نیرلی فلیٹ رینڈ ہے کیونکہ پہلے اس سٹاک میں بولیٹیلٹی چل رہی تھی تو ابھی بھی 2400 کے اراؤنڈ اس کا بڑا ریجسٹنس لیول بنا ہوا ہے اب جیسے بیولیش ریورسل ہوئی ہے 2200 کے اراؤنڈ سپورٹ بنا کے بیولیش ریورسل ہو رہی ہے تو جدی یہ سٹاک 2400 کے لیول کو کروس کرتا ہے تو پھر اس سٹاک میں 2500 کے لیول بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ پہلے بھی ہم نے اس کو کور کر کے 2500 کے ٹارگٹ دے رکھے ہیں تو ابھی بھی ہمارا 2500 کا ٹارگٹ قائم ہے اندہ شورٹرم لانگ ٹرم کے لیے آگے ہم نبیش کی رن نیتی بتائیں گے جدی سکس منت کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی بولیٹیلٹی ہے 1.63% کی گرابٹ ہے اور وان اے یئر میں بھی کانٹینوسلی اس کے چارٹ میں گرابٹ ہی دیکھ رہی ہے تو یہاں پہ دیکھو اس سٹاک میں سلولی سٹیڈلی اوبرال نیگٹیو ٹرینڈ پایا گیا ہے اس کے سپورٹ لیبل چارٹ کے اور اس سٹاک کے جو ٹاپس ہیں چارٹ کے وہ بھی دکریز کر رہی ہیں تو کانٹینوسلی ریڈیوسنگ ٹرینڈ پایا گیا ہے تو آنے والے ٹائم میں آپ کو دیکھنا ہوگا کیا یہ سٹاک اس ٹرینڈ لائن کو کر لیتا ہے یہ جو ٹرینڈنگ لائن بن رہی ہے کیونکہ اب بیولیش ریورسل ہوا ہے اس میں ایک نیوز بھی آ رہی ہے تو جدی یہ سٹاک آنے والے ٹائم میں اس ٹرینڈنگ لائن کو کر لیتا ہے تو پھر بہت ہی بڑا دماغہ اس سٹاک میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ٹرینڈنگ لائن کا ڈاٹا دیکھیں تو نیئرلی ٹوانٹی سکھ ہندڈ کے رونڈ اس کا جو ہے وہ ٹارگٹ بنتا دکھائی دے رہا ہے تو اس کا جو ریزسٹنس ہے وہ بھی آپ ٹوانٹی سکھ ہندڈ کے رونڈ ہے تو آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنا ہوگا کیا یہ جو سٹاک ہے ٹوانٹی سکھ ہندڈ کے ٹارگٹ کو کروس کرتا ہے تو جدی یہ سٹاک اس اس لیبل کو کروس کر لیتا ہے تو پھر اس سٹاک میں آپ کو پوزٹیو گروہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو پہلا ٹارگٹ اس کا ٹوانٹی سکھ ہندڈ کا رہ سکتا ہے لیکن اوبرال ون یر میں ٹوانٹی سکھ ہندڈ پرسنٹ کی گراؤٹ ہے لیکن فائیو جیز میں دیکھو اس سٹاک میں ہندڈ اینڈ فٹی ایٹ پرسنٹ کے ملٹی بیگر ریٹرنز دیئے ہیں تو دوستو یہ جو ملٹی بیگر سٹاک ہوتے ہیں لانگ ٹرم میں اپنے دیبیش کو ملٹی بیگر ریٹرنز دیتے ہیں تو جدی کوئی سٹاک فائیو جیز میں آپ کا پیسہ ٹو ٹائمز کر رہا ہے ٹری ٹائمز کر رہا ہے تو اچھا سٹاک ہے فنڈامینٹلی ٹھیک ہے جدی ہم میکسیمم ڈاٹا دیکھیں تو اس میں فورٹی ٹو ہنڈر نائٹی سیون پرسنٹ کے ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ مارکٹ کیپ ایک کامپنی ایک لارج کامپنی ہے فیپٹی پینٹ تھٹی فائی فور لیکھ کروڑ کا اس کامپنی کا مارکٹ کیپ ہے تو مارکٹ کیپ کے کامپنی ہمارے دیش کی ایک نمبر کامپنی ہے پی ای ملٹیپلز ٹوانٹی فور کے چل رہی ہیں ڈیویڈنٹ جیل اس کا 0.34 پرسنٹ کا چل رہا ہے تو دوستو آئیے اس کے اب فنینشل پہلے جانے گے پھر ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے دوستو پہلے اس کے چارٹ پیٹرن دیکھو فنینشل گروہ دیکھو کیونکہ کوئی بھی سٹاک ہو تب ہی گروہ کرے گا جب اس کے فنینشل گروہ کریں گے تو دسمبر کواٹر میں دیکھو اس کی ریبنو میں جرور گروہ تھا 17% کی لیکن ایکسپینس بڑھنے کے کارن مارجن جو ہیں وہ ریڈیوز ہو رہی ہے اور ساتھ کے ساتھ نیٹ انکم بھی ریڈیوز ہو رہی ہے تو اوبرال مکس ٹائپ کا ٹرینڈ ہے سیلز بولیم بڑھ رہی ہے لیکن مارجن کونٹریکٹ ہوتے دکھائی دے رہی ہیں بولیٹیلٹی چل رہی ہے لیکن دوستو جب آپ ایک لانگ ٹرم کا اس کا گروہ پیٹرن دیکھو گے تو بہت بھی سٹرونگ ہے لیکن یہاں پہ بھی مارجن جو ہیں وہ انٹر پریچر چل رہی ہیں نیٹ پروپر مارجن جو ہیں وہ انٹر پریچر ہیں تو دوستو ایسی کمپنی ہے جس میں بہت بڑا مارکٹ کیپ ہے پندرہ لاکھ کروڑ سے بھی اس کمپنی کا مارکٹ کیپ ہے تو شوٹی موٹی اوپر نیچے اس کے جو نمبرز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں لیکن لانگ ٹرم میں لانگ ٹرم میں یہ سٹاک جو ہے وہ آپ کو ایک ملٹی بیگر جو ہے سٹاک دکھائی دے رہا ہے کیونکہ نمبر ایک کمپنی ہے یہ کمپنی بہت ہی ڈیورسی فائیڈ بیزنس کرتی ہے اب اس کمپنی کا تو میلی تین پور بیزنس ہے فرسلی ہے دو بیٹے ہیں ایک موکیش مبانی جی آپ کو پتا ہے اور دوسری ہیں نیلے مانی جی تو موکیش مبانی جی بہت ہی بڑے بیزنس میں جو ہے وہ ثابت ہو چکے ہیں اور یہ جو ریلائنس انڈسی ہے اب ملٹی فیلڈ میں بیزنس کرتی ہے جیسے کہ اس کمپنی کا ٹیلی کوم میں بیزنس ہے ریٹیل سیکٹر میں بیزنس ہے فنانشل سیکٹر میں بیزنس ہے اور اس کمپنی کا جو ہے oil and gas سیکٹر میں بیزنس ہے اب اس کمپنی نے ایک بہت ہی بڑا ڈسیزن لے لیا ہے یہاں پر دیکھو ریل powers nifty move as the conglomerate take next step towards the geo financial services demerger تو اب یہ کمپنی کیا کرے گی اپنی جو financial services کا بیزنس ہے that is geo financial services یہ کمپنی کو جو ہے وہ demerge کرے گی ریلائنس سے نکل کے یہ کمپنی separately demerge ہوگی separate ہوگی separate ہوگی اور separately یہ جو سٹاک ہے آپ کو list ہوتا دکھائی دے سکتا ہے on the your bombay stock exchange the numura says the reliance industry is progressing towards the listing of the geo financial services which is expected in the coming months it also forces the oil to telecom conglomerate laying down a strong road map for growth in financial sector in the coming AGM تو آنے والے ٹائم میں یہ کمپنی اپنا strong road map جو ہے وہ بناتی دکھائی دے سکتی ہے تو financial sector میں کیونکہ اس کامپنی کا جو growth کرنی ہے کیونکہ دوستو financial sector میں پہلے ہی بہت بڑے بڑے گروپ ہیں HDFC گروپ ہے بجاج فنانس گروپ ہے then there is ICICI bank Axis bank تو بہت بڑے بڑے گروپ جہاں پہ kotak bank ہے اور بھی اچھے اچھے گروپ سے ان کے ساتھ جنی compete کرنا ہے تو reliance کیا کرے گی separately road map تیار کرے گی for the financial sector business تو یہ اچھی بات ہے اس کے investors کے لئے بھی اچھی بات ہے کیونکہ ان کے investors کو ملے گا کیونکہ دوستو جب کوئی company D list ہوتی ہے تو جب company D merge ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے company کا business separately list ہوتا ہے اور آپ شئرز بھی ملیں گے اس کی ratio ہم آگے کبر کریں گے کیا ratio رہے گی کس ratio میں یہ company ہے یہ آپ دے گی D merger کے stocks ہیں it expects جو company کے numbers دیکھنے کو ملے ہیں تو وہ اچھے ہیں the mokiri is of the view that the geo financial services would be valued more than rupees 1.52 lakh crore total company business 15 lakh crore ka business that can be in the geo financial services and it will become the largest financial services firm in india to ہمارے دیش کمپنی number five company بنتی دکھائی دے سکتی ہے number کی طرف سے 2850 جو ہے target دے گئے ہیں 23% کے round upside potential دیکھنے کو مل رہا ہے تو آنے والے ٹائم میں بہت ہی strong momentum اس stock میں دیکھنے کو مل سکتا ہے آگے ہم اس کی بھو ratio ہے بہت strong growth show کر رہا ہے long term company revenue بڑھ رہا ہے margin level پہ جس کو company recover دکھائی دے سکتی ہے in the coming results تو یہاں پہ دیکھو دوستو اس کی demerger ratio رہے گی that will be one ratio 1 the answer lies in the diverse shareholders base of the reliance industries کیونکہ اب یہ company company with largest share holder base ابھی تک share holder base جس bank 48 13 lakh share holders جب کے reliance 32 6 lakh share holders ہیں اس کے ساتھ جیسے demerger ہوگا تو company کا شیئر holder base وہ بہت دکھائی دے سکتا ہے the company did not want the paid up equity of the subsidiary to exceed that of the parent over the 14 34 lakh share holders of the REL would held up to 15 equity shares and would not have gotten any equity shares in the financial services business excluding them from the value unlocking exercise کیونکہ دوستو ابھی تک 14 34 lakh investors ہیں ان کے پاس 15 equity shares تک جو ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے ان جو diversify کرنے لیے company جو ہے اپنے business کو diversify کرے گی ایک اچھی ratio ہے دوستو اچھا decision ہے اور یہ company ہے دوستو dmudge کے بعد کیا ہوگا جب یہ company dmudge ہو جائے گی تو یہ reliance industry کی دو company بن جائے گی دوسری جو جو financial services company دو company separated list کر دی جائیں گی اور جیسے آپ کے پاس 10 shares are to 10 shares 1 ratio 1 10 shares 20 shares shares 10 will be for the line and 10 will be for the year of financial services تو یہ آپ note کر لیں اب اس کا process ہوتا ملتا دکھائی دے سکتا ہے اچھا decision ہے one ratio will be there for the alliance for geofinancial services so thanks again ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ہم یہی کہیں گے کہ اس stock کو long term کرو accumulate کرتے رہو جتنی بھی آپ کپی capacity کرتے رہو long term کے لیے بنے رہو تو یہاں پہ آپ کو اچھے returns ملتے رہیں گے thanks again